بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین آج رات سے ہفتہ 23, 24, 25 اور 26 چولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں جاری رہنی والی مونسون کی شدید مسلحہ دھار اور توفانی بارشوں سے متعلق تازہ تنی ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کے ہر اپٹیٹ سے باخبر رہنے کے لیے برہیم اربانی ویدالورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین مسلحہ دھار کے مطابق مونسون کی توفانی بارشوں کے سلسلوں میں اچانک سے آنے والے 24 سے 48 کھنٹوں کے دوران زیادہ شدت آئے گی اور پورے ملک میں پھیل جائیں گے اور 26 چولائی تک ملک پھر میں شدید توفانی اور مسلحہ دھار سے علاوی بارشوں کا باعث بنتے رہیں گے جبکہ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں تو آنے والے 10-15 روز تک وقفے وقفے کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان پچھلے 24 کھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش جھنگ میں 140، حفظہ بعد 120 اور خانے وال میں 60 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کے طاقتور منسون ہواوں اور ہوا کے شدید کم دباؤ سرکولیشن کے باعث آج رات سے ہفتہ 23، 24، 25 اور 26 چولائی کے دوران مسلسل چار سے پانچ روز کشمیر، گلگا بلتستان، پیشاور، سمیس با خیبر پختون خان اور خصوصاً ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، ساہیوال، گجرامولہ، لاہور، مرید سلامباد، راولپنڈیسر، گودہ، ڈویجن سمیت صبح پنجاب کے تمام علاقوں، کراچی سمیت، صبح سند اور بلتستان کے تمام علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز توفانی ہماؤں کے ساتھ شدید اور مسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے کراچی سمیت، صبح سند اور بلتستان کے بیشتر علاقوں میں آنے والے چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران توفانی بارشوں کے شدت میں اضافہ ہوگا محکم مصمیات کے مطابق تئیس سے چھبیس علائی کے دوران مسلہ دھار بارشوں کے باعث جنوبی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخواہ، کراچی سمیت، صبح سند اور بلتستان کے مختلف علاقوں ملک کے پہاڑی لاکھوں میں چار سو سے پانسو میلی میٹر تک شدید بارشوں آربن فلڈنگ، ندین علم میں تغیانی اور دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ ہے